اسلام علیکم خوضہ دین و حضرہ ڈاکٹر عبدالباسد بونر جوائنٹ کرینک پہ آپ سے مخاطب ہوں میں ماہر امراضی رڈی ہو جوڑ ہوں جب بھی میں اپنے مریضوں کو فالو اپ پہ بلاتا ہوں آپریشن کے بعد تو جب میں ان کا زخم دیکھتا ہوں جب میں ان سے ان کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنے بہتر ہوں ہے تو میں ان سے ایک چیز ضرور پوچھتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے آپریشن کے بعد کھا بھی کیا لیا وہ کھانے میں کیا لیا ہے انہوں نے کیونکہ جو آپ کی خوراک ہے اس کا آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے ساتھ اور ہڈیاں جوڑنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تو میں ایک چیز اکثر پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے دودھ پیا یا نہیں تو اس کا بڑا دلچسپ جواب ملتا ہے آج بھی میں نے دو پیشنٹ ایک کیے اور دونوں نے مجھے ایک ہی بات کا جواب دیا کہ جی دودھ پینے سے ریشہ پڑ جاتا ہے اس لیے ہم نے دودھ نہیں پیا یقین کریں ایمی بی ایس کے پانچ سال ہاؤس جوب کے ایک سال میں ایف سی پی ایس کے پانچ سال میں میں نے زندگی میں کسی کتاب میں یہ نہیں پڑا کسی ریسرچ میں یہ نہیں پڑا اور بہت پیش پر دیکھنے کی کوشش کیا ہے کہ مجھے ورڈ بائٹ کوئی اس کی چیز مل جائے کہ کیا دودھ پینے سے زخم میں ریشہ پڑ جاتا ہے یا نہیں اس کا جواب ہے نو بلکل بھی دودھ پینے سے زخم میں ریشہ نہیں پڑتا بلکہ دودھ پینے سے آپ کا زخم بہتر ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے دودھ پینے سے آپ کو ویٹامین سکیلشم ملتا ہے دودھ پینے سے آپ کے جسم میں اس بیماری سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے دودھ پینے سے آپ کے جسم میں قوت مدافق بڑھ جاتی ہے دودھ پینے سے آپ کے جسم میں ہڈیوں کے جو فیکچر ہوتا ہے اس ہڈی کے جڑنے کا جو پروسس ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ سب چیزیں دودھ سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں دودھ پینے سے اس میں زخم میں ریشہ بلکل نہیں پڑتا یہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر ایک ایسی مت ہے جس کا آج تک کسی نے کوئی لاجیکل جواب نہیں لیا اور نہ ہی اس کا کوئی لاجیکل جواب ہے ریشہ اگر پڑتا ہے تو وہ تب پڑتا ہے جب آپ زخم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے جب آپ اپنی پٹی مناسب طریقے سے تبدیل نہیں کرتے جب آپ گندے ہاتھوں سے پٹی کرتے ہیں جب آپ کسی سمجھدار آدمی سے ٹریٹ آدمی سے پٹی نہیں کرواتے تب آپ کے زخم میں ریشہ پڑتا ہے تو لہٰذا جب بھی آپ اپنے مریض کا خیال رکھ رہے ہوں تو اس کے جو خوراک ہے اس میں دودھ کا اضافہ ضرور کریں چونکہ دودھ جو ہے وہ ہماری آرٹوپیڈکس میں اس کا بڑا اہم رول ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں ہڈیوں کو جوڑنے میں